بلوچستان میں جو آٹے کے بوران تھا اس پہ الحمدللہ بلوچستان حکومت نے کابو پا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ظلے میں تقریباً چار پانچ جگہ ایسے منتخب کے کہ وہاں سستہ آٹھا غربوں کو مل رہا ہے سستہ ریٹ پہ اور بلوچستان میں جو برباری ہوتی تھی لوگوں کو بہت تکلیفات کا سامنا تھا وہ بھی اللہ تعالی نے صوبائی حکومت کی اتنا توفیق دیا ہے کہ اس پانچ سالوں میں آپ نے اتنا مشنگری برابر کیا ہے جدر بھی براباری ہوتی ہے وہ آسانی سے راستے کھولتے ہیں اس وقت اور کوئی پریشانی نہیں نمبر تین جو گیس کی بہران تھی بلوچستان میں اس کے بارے میں وزیراعلا صاحب مرکز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ریکوڈک جو ایک بلوچستان میں بہت اچھا معایدہ ہوا اور اس معایدے سے انشاءاللہ جو بلوچستانی غربت ہے یہ قابی حد تک دور ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی کمپنی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آٹھ آزار یا بار آزار ملازمین اس میں کام کرے گا اور وہ تقریباً یہ ساری بلوچستان کی ہوں گے اس سے غربت کے جو خاتمہ ہے انشاءاللہ یہ قابی حد تک دور ہو جائے گا اور سبایی حکومت میں تقریباً پہلی جمعات سے لے کر باروی تک جو کتابی تے وہ مفت سبای کو ملے گا اور آوان کو ریلیب ملے گا تاکی یہ حکومت میں کر لیا وزیراللہ صاحب نے اس کی منظوری دی دیا ہے سب سے پہلے میری سے بول گیا جو پشاور میں جو واقعہ ہوا اس کی حکومت بلوچستان سخت الفاظ میں مضمت کر اور یہ واقعہ جو ہوا ہے جو لوگ اس واقعے میں چلے گئے اس دنیا سے اس کو اللہ تعالی صبر جنت میں جگہ عطا فرمائے اور پاسمان نگام کو اللہ تعالی صبر جمید عطا فرمائے انپسی اوارڈ جو ہماری بقایتا اس کی ادائیگی شروع ہے کیونکہ جو حالات صبح میں خراب تھا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی حالات ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو ساتھوی حضرات جس پارٹینی جو جیتا ہے اس کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور پاسل کے ایک میچ ہوگا کوئیٹا میں اس کے لئے انشاءاللہ سبای حکومت نے پورا اور سپورٹ والوں نے پورا انزامات کی ہے اور وہ بہت خوش آلیسی ہوگی اور کوئیٹا کے لئے خوشی کی بات ہے اب آد رائے موسیقی تو لازور زیباد کرو موسیقی 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 اس کا شروع ہوا ہے تو میں نے بتا دیا اس کا پتہ کرو اگر ہوا نہیں تو پر میری سے پتہ کرو کی ورنہ زمیشا سے پتہ کرو یہ تقریباً تیس سارب انشاءاللہ اس کا بھی تیس سارب تک تیس سارب تک تکریباً یہ تکریباً سیکریٹری پناس اور منشتر گیا ہوئے اس کا علاوال انشاءاللہ کل پر سو ملے گا کتنی لیکن اس وقت بروجستان کا خسارہ ہے وہ ایک سو سارب تارہ دور میں تجاوز کرتے ہیں کسی چیز کا؟ یہ آپ کی پیسے کم ہوئی یہاں بھی اس کی جو ہم انہی ہے ایک سو سارب تک انہیہ آپ کا خسارہ ہے اس کو آپ کیسی پرہ کریں؟ اچھا یہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہی کہ ملک کی حالات تو آپ پتہ ہیں کہ یہ ایک دفتر سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ فاکسی جو پیسے آتے ہیں یہ خسارہ پورا ہو جائے گا نہیں نہیں غلط بات ہے ہر بوری میں پورا ملتا ہے ہر چیز اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ لاکھ رہے ہیں مانا جائے ہمارے دولتر سے بلسان کی آپ نے اس سے دو لاکھ روائے ہیں اور روی ازاد ہے آپ نے پیروڈ میں سجی رہے ہیں لیکن ایک روپے آمارکی شہد رہے ہیں کی طیقت میں کمی نہیں آسکتی ہے آپ کا بیٹن صحیح ہے آپ کو بیان کر رہے ہیں نہیں کہ ماتے تو دیکھو آپ کو پتہ دیکھو کہ ماتے جو ابھی تو آنے سکتا ہے ترہ کم تو تولا اس وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہو جائے گا بھی تو جلدی کدر ہو سکتا ہے جلدی نہیں ہو سکتا ہے تو جو بوری نہیں مل رہی تھی وہ بورا ختم ہوا تو ہمارے اٹھائیس وقت پورا ہے سبی میں کوئی ایسی پریشان نہیں نہیں اپسوار کے ساتھ اٹھائیس مکمل ہے مائش کے حالے سے شہر میں صورت دیا کہ بلیک میں کیس پریش ہو رہا ہے اپسوار کے چینٹ سے اٹھائیس جو کیا جائے آپ کے پاس جو پیر خرید دیا رہا ہے تو اس طرح تو اتھائیس مکمل نہیں ہوئے نا نہیں لوگا دیکھو یہ سارے غلط میں میں ہیں جو لوگوں کیا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اگرامین میں کسی بھی ڈرامین میں سے بھی سنگیرام کی تسکتے ہیں؟ تو کسی بھی سنگیرام کی تسکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیا گا انشاءاللہ اللہ بہت خوبصورت طریقے سے ہوگا اور بہت خودشاہ دی سے ہوگا تو برکسان سنگیرام کرائیسز سے بزر رہا ہے پورے پاکستان میں ہے لیکن دوسری جانب ہم دیکھے کہ ایجزیویشن پیج کرایا ہے جب ارساد کا اطراجات کان سے آیا ہے؟ اس کے اطراجات کو دے رہا ہے؟ پی سی بی دے رہے ہیں پی سی بی دے رہے ہیں یا تقریباً تین منیل ملین ڈالر پہنچ گئے پیلے کیس مل گیا اور دفتر بن بن گیا پلچستان میں یہ تو پیلے کیس مل گیا جو اٹے کا جو بوران ہے یہ کو یہ سستا اٹاپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو اللہ بول جاتا ہے جب ہم جب آنستا اٹا جب مل جاتا ہے تو ہم جو گر میں اٹا بھی ہو ہوں لوگ بھی لین میں قڑے ہوتے ہیں تو یہ غریبوں کے لئے سسٹارٹ ہے تو ہمارے سرمایہدار لوگ اس لئے کڑے ہوتے ہیں کہ یہ سسطم مل رہے ہیں تو رشد اس لئے ختم نہیں ہوتا ہے اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے یہ تو چپی ہوئی بات ہے جدر بھی ہوتا ہے تو ہوگا تو اللہ تعالیٰ سمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ پرائی ختم کرو ہماری جو کر رہے ہیں صوبائی حکومت نے اس پر بہتری نہیں دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے صوبائی حکومت کی کہ صوبے میں امن امان کی صورتحال کو جتنا بہتر ہو سکتا ہے بہتر بنایا جائے ہماری لا انفروسمنٹ ایجنسیز ہماری لا انفروسمنٹ دارے سارے محنت کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں پشاور میں ایک ویری بیڈ انسیڈنٹ ویری سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں انشاءاللہ من امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں آٹے کا آپ نے کہا آٹے کی صورتحال بالکل کنٹرول میں ہے جیسے میرے ایڈوائزر صاحب نے فرمایا پندرہ سو روپے پر آپ کو آٹار سرکاری نرخ پر دستیاب ہے آج کوئٹہ میں سیل پوائنٹ بھی بڑھا دیے گئے ہیں فود ڈپارٹمنٹ سے میں بھی رابطے میں ہوں ایڈوائزر صاحب بھی رابطے میں ہیں سی ایم صاحب ڈیلی بیسی سپیس کی ریپورٹ مانگو آ رہے ہیں کوئی آج ہم نے بیس جگہ پر سیل پوائنٹس لگائے ہیں ریکوڈک کی جہاں تک باد رہی فیلڈ پر کام شروع ہے انجینئرز نے فیلڈ پر آج سے دس دن پہلے کام شروع کر دیا ہے کل الحمدللہ گورنمنٹ اور بلوچستان کو پہلی اسٹارلمنٹ 33 ملین ڈالر کی صورت میں مل چکی ہے صوبائی حکومت اپنی تمام ذمہ داریوں سے اگاہ ہے صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے عوام کو ہر ممکن ریلیف دے جہاں تک مالی خسارے کا واسطہ ہے ہمارا این ایف سی میں جو شیئر بنتا ہے وہ صرف این ایف سی ایوارڈ کی مد میں بکایا جات ہم خیرات نہیں مانگ رہے ہم بھیگ نہیں مانگ رہے 31 ارب روپے ہمارے این ایف سی ایوارڈ کی مد میں ہمیں ملنے ہیں پی پی ایل میں ہمارے بکایا جات ہیں انشاءاللہ آنے والے دن میں صوبے میں بہتری آئے گی چیف منسٹر بلوچستان ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں ایڈوائزر صاحب نے جیسے آپ کو بریفلی بریف کیا صوبے کی موجودہ تو صورتحال ہے الحمدللہ اس ٹائم ہمارے لئے مطمئن ہیں ہم اس ٹائم مطمئن ہیں صوبے کی صورتحال سے پی ایس ایل کا میچ ہونے جا رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے صوبے کا ایک پوزیٹیو ایمیج سامنے لے کر رہے ہیں پانچ فروری بھی ہے بڑا سنسیٹیو ڈے ہے ہم کشمیری بھائیوں سے بھی یکجہتی کرنے جا رہے ہیں پی ایس ایل کو ہم پرموٹ کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں کرکٹ کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ اس ایگزیبیشن میچ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پی ایس ایل کے ریگولر میچز ہوں گے اور جہاں تک اس کے واجبات کے پی ایس ایل پہ آپ خرچے کی بات کر رہے ہیں خراجات کی بات کر رہے ہیں آپ سب ماشاءاللہ سینئر جنرلسٹ ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ پی ایس ایل کے جتنے ایونٹز ہوتے ہیں اس کا خرچہ پی سی بی اٹھاتا ہے پی سی بی اس کو افورڈ کرتا ہے صوبائی حکومت پہ کوئی بڈن نہیں ہے صوبائی حکومت کے اشتراک سے ہو رہا ہے پی سی بی کے تعاون سے ہو رہا ہے یہ میچ پی سی بی اس کو کروا رہی ہے دیکھیں ریٹ آف گورنمنٹ بالکل ہے ہم نے ملز کو سیل کیا ہے ہم نے فلور ملز میں جہاں پر ان کا سارا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ہم گئے ہیں ہم نے چھاپے مارے ہیں جو دکاندار مہنگے دے رہے تھے ہم نے ان کے خلاف ایف ای آرز کی ہیں ایسی صاحب ڈی سی صاحب ڈیسٹک ایڈمنسٹیشن کمیشنر صاحب ہم سب فوڈ ڈیپارٹنٹ سب مل کر یہ ایک بھران تھا ایک کرائیسس تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک بات رہی گراند فروشی کی دیکھیں میرا اسلام ہمارا مذہب ہم سب مسلمان ہیں اسلام بھی گراند فروشی کو معنی کرتا ہے اگر کچھ لوگ اس چیز میں انوالو ہیں سستہ آٹا لے کر مہنگے داموں بیچ رہے ہیں انہیں بھی اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے یہ مشکل وقت ہے اس مشکل وقت سے ہم بہت جلد نکلنے والے ہیں منسٹر صاحب نے بہت اچھا آپ لوگوں کو بریفلی ایکسپلین کیا کہ دیکھیں ایک کرائیسس تھا الحمدللہ ختم ہو گیا ہے آج کے دن میں بیس سٹالز لگے ہوئے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہیں پہ آٹا نہیں مل رہا لیٹ می نو مجھے بتائیں میں کل آپ کے لیے اسی پوائنٹس پر جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کوئی لوگوں کے پر کہیں پہ لاتھی چارج نہیں ہو رہے ہیں میں ریگولر بیسس پر سی ایم صاحب کی ہدایات پر انسٹرکشن پر ان آٹا سیل پوائنٹس پر جا رہا ہوں میں بہت سے صافی دوستوں سے بھی جا کر ملتا ہوں ہم انشاءاللہ بہتر کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں صوبے میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر چیز بہتر ہوگی یہ ایک نوبل کاؤز ہے یہ ایک ہماری ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے اس پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کوئی اٹھائیس سال کے بعد نائنٹی نائٹی سیون کے بعد آج کرکٹ کوئٹا آ رہی ہے کل کوئی یہ ہماری نئی جنریشن دیکھیں گی نئے بچے دیکھیں گے ہمارے یہاں سے ٹیلنٹ نکلے گا اس پہ تو میں کہتا ہوں اگر اٹھارہ کروڑ آپ کہہ رہے ہیں اٹھائیس کروڑ بھی لگتے کم تھے یہ بلوجستان کے لئے ہونے جا رہا ہے یہ سی ایم صاحب نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا کسی منسٹر نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا بلوجستان کی عوام کو ایک انٹرٹینمنٹ مل رہا ہے میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ ہم نے چودہ ہزار ٹکٹس پرنٹ کروائے تھے آج ٹکٹس نہیں آویلیبل ہیں اتنا مطلب لوگوں کے ایکسائٹمنٹ ہے اتنا لوگ اس کے لئے پرجوش ہیں یہ نوبر کاس کو آپ لوگ سارے سینئر جنرلسٹ ہیں بلوجستان کے ایک پوزیٹیو ایمج کو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ سپورٹ کریں ہمیں بھی فیور کریں اس چیز میں باقی صوبائی حکومت کی کارکردگی سے آپ جو پوچھیں گے منسٹر صاحب نے بڑا اچھا ایسکلین کیا ہم لا آئن آرڈر ہو ہمارے فینینشل کرائسز ہو گورنمنٹ کی جو اینا ایڈنسٹریشن ہو منیجمنٹ ہو اس سب کام بہتر انشاءاللہ منیج کریں اگر کوئی ایک افسر ایک بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اسے بھی چاہیے کہ جمع کروائیے اس کے اوپر کیا کرنا ہے آپ لوگوں کیوں یاد خراب کرتے یار نہیں نہیں یہ غلط بات ہے دیکھیں جس نے آپ کو یہ انفرمیشن دی ہے جس نے آپ کو یہ خبر دی ہے بالکل غلط کیا ہے چیف منسٹر صاحب بالکل مل رہے ہیں کارڈینیٹر سے بھی مل رہے ہیں مجھ سے ملے ہیں سب سے مل رہے ہیں ایک میٹنگ تھی اس کو سی ایم صاحب نے چیئر نہیں کرنا تھا اس کو پرنسپر سیکریٹی نے چیئر کرنا تھا انہوں نے چیئر کیا ہے یہ ڈس انفرمیشن ہے پلیز میری ریکویسٹ ہے کم سے کم پہلے تصدیق کر لیا گیا یہ ڈس انفرمیشن ہے سی ایم صاحب ہم سے فیزیکلی ملتے ہیں آپ روزانہ دیکھیں کل رات کو بھی انہوں وہ ملیں چیف سیکریٹی صاحب سے بھی ملیں منسٹر سے ملتے ہیں حاجی صاحب سے ملتے ہیں سب سے ملتے ہیں یہ ڈس انفرمیشن ہے دیکھیں ایک پروپاگنڈا سی ایم صاحب کے اس پروپاگنڈے میں کوئی جان نہیں ہے ہماری صبحی حکومت کی کارکردگی دیکھ لیں آ کر مجھ سے کارکردگی پہ سوال کریں یہ بات کیا ہے کہ پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہو یہ ریکویسٹ ہے تو جو اس کی مالک ہے اس کے پیچھے بات کرنا چاہے لیکن جو لوگ مر گئے ڈیور کے ساتھ کس کے پیچھے جاتے ہو آہاوس کے پرمٹ کروائی ہوگی اس کے پرمٹ جو آہے اوہ کینسل ہوگا سی کھلاف کروائی ہوگا ان کے خلاف چھاپیں مارے جا رہے ہیں گورنمنٹ نے ایف ای آر ان کے خلاف درج کر لیے ان کا پرمنٹ کینسل کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ وزیراعلا صاحب کی یہ واضح ادایات ہیں آئندہ پیسنجر ٹرانسپورٹ میں کسی بھی قسم کی آپ انشاءاللہ سمگلنگ کی شکایت ہم نہیں چھوڑیں گے اس میں بڑی سکتی ہوگی انشاءاللہ آخری سوال باز آپ کی سوال پیدا میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں موازی صافی حضرات جن دن یہ واقعہ ہوا سیم بلوجستان کی ادایات پر میں خود کراچی گیا ہوں لزبیلا جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا اس جگہ پر میں گیا ہوں ہم نے وہاں پر جو جناہ ہسپیٹل کراچی کی جو ہیڈ تھی جو ایم ایس تھی ان کو تمام یہ لاشے وصول کروائی ہیں دین اے ٹیسٹ سب کے ہو گئے ہیں کل اہدی کے سپوکس پرسن کا بیان آیا ہے دیکھیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے دین اے کا جو پروسیجر ہے اس میں تین مہینے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم پندرہ دن لگتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں سیمپل نہیں لیا گیا ابھی میں جا کر سیکریٹی ہیڈ سابتے ریکویسٹ کروں گا وہ انشاءاللہ کراچی رابطہ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے بہت دل خراش واقعہ ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کے لوائکین کو صبر جمیل عطا فرمائے صبائی حکومت اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس واقعے میں جو ان کے لوائکین ہیں ان کے ساتھ جتنا تعاون کیا جائے تعاون کریں گے ہم کریں گے انشاءاللہ یہ کمیٹمنٹ انشاءاللہ ہم کریں گے